کارتی کارن کا نام پشتے دینوں کرتک روشن کی کزن پشمینا روشن سنگ جوڑا گیا تھا کچھ ریپورٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ کارتی کارن سارا علی خان کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن کولڈ وائٹس آنے کے بعد دونوں نے اپنے راستے کر لیے الگ اس کے بعد کارتی نے پشمینا روشن کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا بولیوڈ آکٹر کارتی کارن ان سیلیس میں سے ایک ہے جن کا ڈنگ کا بولیوڈ میں بچتا ہے آکٹر کے لیے یہ سال کافی شاندار بھی رہا ہے رہے بھی کیوں نہ بھائی کیونکہ آنکھے میں ان کی فلم بھول بھولیا ٹو نے باکس آفیس پر زبرس کمائی کے ریکارڈ جو بنائے ہیں ہندی سینیما کے سیکنڈ ہائیسٹ ارننگ فلم بھی رہی ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی کارتی کارن نے کافی کڑی محنت کی ہے ہار ورکنگ رہے ہیں وہ آج کل کارتی کارن اپنی پرسنل لائف کے کارن چچاو میں آئے ہیں دراصل کارتی کارن کا نام پرشتی دینوں رتیگ روشن کی کزین پرشمینہ روشن شن جوڑا جا رہا تھا کچھ ریپوز میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ کارتی کارن سارا علی خان کو ڈیٹ کر رہے تھے لیکن کولڈ وائپز آنے کے بعد دونوں نے اپنے راستے ہی الگ کر لیے اس کے بعد کارتیگ نے پرشمینہ روشن کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اب اسی پر بات کرتے ہوئے کارتی کارن نے چپی توڑ دی ہے ایک ویبسائٹ سے باتچیت کی دوران کارتی کارن نے کہا کہ میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ میں ایک سریبریٹی ہوں اور میری لائف کی چیزیں پبلک میں آتی رہیں گی میری اگر کسی سے ساتھ دوستی بھی ہوگی تب بھی اس سے لیبل ویلیشنشپ کا ہی دیا جائے گا اس طرح کی چیزیں اور باتیں کئی بار دو لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے اور ان کے لائف میں کافی دکھتے لاتی ہیں حالانکہ میں نے ابھی تک اپنی سکن کو موٹا کرنا شروع کر دیا ہے جس سے یہ ساری باتیں مجھے کہی بھی نہ لگے میں صرف اس وقت اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتا ہوں شوشل میڈیا کے پوزیٹیف اور نیگیٹیف سائٹ پر بات کرتے ہوئے بولیوڑاکٹر کارتی کارن نے اپنی بات کو آگے رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے آج بھی فرق پڑتا ہے جب میرے بارے میں شوشل میڈیا پر خراب باتیں ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ اثر تب پڑتا ہے جب میں نے بیسا کچھ کیا ہی نہیں ہوتا ہے پھر بھی باتیں بن رہی ہوتی ہیں جو ایک دم بیسٹ لیس باتیں ہوتی ہیں لیکن میں خود کو چیزوں کی پرتی او کرتے رہنا سیکھ رہا ہو میں یہ سمجھ رہا ہو کہ فلم سٹار کے لائف کیب میں پرائیویسی ہونا بہت زیادہ مشکل کی بات ہے تو دوستو اس کو لے کر کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل بھی نہ بھولے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں